نمازکار پنیا شلیو کے لیوائی شو میں آج ہم نے کیا دیکھا گزب دیکھا سچ میں واقعی میں اور سچائی بھی ہے جب لگتا ہے انسان کو کہ بس انتیم پلا گیا تو وہ کچھ نہ کچھ کرنا چاہتا ہے یا پھر ٹوٹ جاتا ہے دو ہی باتیں ہوتی ہیں دھنیشوٹ ٹوٹا ہوا ہے اور جو شام جی سندر ہے وہ چھٹ پٹا رہا ہے بچنا چاہتا ہے کمال کر دیا اس نے تو امید جناسی بھی نہیں تھی کہ کوئی اپرادی یا کوئی بھی ہم انسان ملہار راو صوبیدار جی کے اوپر حملہ کر سکتا اور دیکھیں ایسا ہی ہوا دھنیشوٹا جی سردار کے بتانے کے باوجود شام جی سندر پہنچ جاتے ہیں وارڈے میں وہیں گودام میں جو سرکاری گودام ہے اس میں گڑھ بڑھ کرنا چاہتے ہیں انعاج بدل رہی ہوتے ہیں تب ہی آ جاتے ہیں ملہار راو صوبیدار جی اور کیا کرتے ہیں اب ایک بار تو سانس رک جاتا ہے اندر کے اندر باہر کا باہر شام جی کا مگر پھر جیسے ہی اس کو لے جانا چاہتے ہیں سینک تو وہ ایک سینک کی تلوار چھین لیتا ہے اور ملہار راو صوبیدار جی کے اوپر حملہ کرنی کوشش کرتا ہے اسے تھا کہ مارا تو گیا یہاں پر کامیاب ہو گیا تو بچ جائے گا ورنہ بس تیرا کھیل ختم اور پھر وہ جیسے ہی حملہ کرنی کوشش کرتا ہے ملہار راو صوبیدار جی ایک لگاتے ہیں کان کے نیچے اور وہ دھراشائی ہو جاتا ہے بس پھر کیا تھا کھیل ختم نمبوڑی گرام میں جو بھی ملاوٹ کر رہا ہے پکڑا گیا تھا مارا گیا اور چپٹر ختم یہاں پر اور اب گوتنو بھائی صاحب آرتی کرتی ہے بہت خوش ہو رہی ہوتی ہے کہ جو مدہ ابھی کل ہی لے کر کے آئے تھے اس گرام کے سرپنچ اپنے لوگوں کے ساتھ میں اور اتنا بڑا جو مدہ لگ رہا تھا وہ چند پولوں میں ایک ہی دن میں نپٹا دیا سمادھان کر دیا پر آدھی بھی پکڑ لیا سمشہ کا نیوارن بھی ہو گیا لوگوں کا علاج بھی ہو گیا اور ملہار راو صوبیدار جی کی اس جو کاریہ پرنالی ہے جو سوج بج ہے اس کا بخان کرتے ہوئے تھکتی نہیں ہے دوار کا بھائی صاحب کے سامنے گوتنو بھائی سرکار اور تب ہی آجاتا ہے ایک سینک سینک کہتا ہے سرکار دیوی اہلیہ آگئی ہے اور وہ چہرہ ان کا صوبیدار جی کا چمک اٹھتا ہے کہ ہاں دیوی اہلیہ آگئی ہے مگر گوتنو بھائی سرکار اور وہاں پر جو تھے دنہ سردار ان کے چہرے لٹک جاتے ہیں کیوں آگئی ٹھیک ہے مگر یہاں پر دیکھیں ایک بات اور ہوئی کیا ہوئی ملہار راو صوبیدار جی کو شک ہوا کہ بھائی کون ہے جو ہماری باتیں اس تک پہنچا رہا تھا ماملہ بھی سلجان نہیں ہے شام جی سندر تک بات کسی نے تو پہنچائی ہے اور ہمارے بیچ میں سے ہی ہے وہ یہی ہے پھر کیا ہوتا ہے دنہ جی سردار کہتے ہیں کہ ہمارے کسی سینک میں سے جو آپس میں بات نکل گئی ہوگی ہو سکتا ہے کوئی بڑی بات نہیں ہے کوئی اس میں جاسوسی والی بات یا پھر ساجش والی بات مجھے نہیں لگتی سرکار وہ کہتے ہیں ہاں ایسا ہی ہوگا ٹھیک ہے دیوی اہلیہ آ جاتی ہے اور پھر اکٹھے بیٹھے ہوتے ہیں دیوی اہلیہ سے وہ کہتے ہیں ان کی ساسو بھائی کی اہلیہ تم اتنی زلدی کیسے آگئی تم سے تو لوگ ناراض تھے اور مطلب کاشی میں تم اتنی زلدی سارا ویدیوزان سے کر کے آگئی کیسے اور اب دیوی اہلیہ بتاتی ہے کہ دیکھئے میں نے مندر میں ہون کروایا اور دو دن کا نرجلہ اپواس بھی رکھا ہو سکتا ہے جو وہاں کے پروہیت ہیں پنڈیت ہیں پر بھاویت ہو گئے ہوں اور بعد میں میں نے یہ بھی سب کے سامنے کہا تاکہ سب کو بھوجن کروا کر کے ہی اور دو دن کا اپواس رکھ کر کے ہی اس کے بعد ہی ساری پوجہ ویدیوزان سے جب ہو جائے گی سارے کام نبٹ جائیں گے پنڈیتوں کا بھوج ہو جائے گا اس کے بعد ہی میں انجل جو ہے گرہنگ کروں گی تب تب میرا برت ہے ہو سکتا ہے اسی بات سے وہ لوگ پروہیت ہوئے ہوں اور میرے بارے میں جو ان کے ویچار تھے وہ بدل گئی ہوں ہو سکتا ہے ایسا مجھے تو یہی لگتا ہے پھر وہ کہتے ہیں بس آپ کا عشرواد تھا شریف شمبو کا عشرواد تھا اور اسی لئے میں سارے کام نبٹا کے بڑے اچھے سے اور جلدی یہاں پر آپ آئی پھر وہ کہتے ہیں ٹھیک ہے جلدی آ گئی ہو اب آرام کرو اور بالکل بھی چنتہ مت کرو میں جانتی ہوں تمہیں چنتہ ہے لگانوالے معاملے کی مگر وہ سلج گیا ہے اور جو دھنیشور ہے وہ بھاگ گیا تھا مگر واپس آ گیا کیونکہ اسے آتمگلانی ہوئی اور اس بات سے بھی ثابت ہو گیا کہ وہی وہی اصلی اپرادی ہے اور اس نے گناہ قبول بھی کر لیا ہے سبیدار جی نے اس کو سجا بھی دے دی ہے سبیدار جی بھی ہاں کرتے ہیں کہتے ہیں ہاں اہیلیا معاملہ جو ہے لگانوالا نپٹ گیا ہے وہ اپرادی ہے اور سجا دے رکھی اس کو ہاں ایک دن کا سمیہ ہے تمہارے پاس یدی اس کے پکش میں کوئی سراغ مل جائے کوئی ثبوت مل جائے تو وہ نردوس ثابت ہو سکتا ہے اور اس کی جان بچ سکتی ہے پھر وہ کہتے ہیں تم سمجھ رہی ہونا اہیلیا اور وہ کہتی ہیں ہاں بابا صاحب میں سمجھ رہی ہوں ٹھیک ہے پھر کیا ہوتا ہے وہاں سے سب چلے جاتے ہیں اور اچانک سے دوڑ کر کے سب ایک ہی جگہ اکٹھے ہو جاتے ہیں تکو جی بھی ہوتے ہیں ساری رانیاں ہوتی ہیں سبیدار جی دیوی اہلیا سب دوڑ کر کے آتے ہیں کیونکہ شنک ناد ہو رہا ہوتا ہے شنک بجا رہی ہوتی ہیں گوتنوائے سرکار اور دیکھتے ہیں سب کہتے ہیں کہ بھئی اتنے خوش کیسے ہو تو وہ بتاتی ہیں کہ میرا بیٹا آ رہا ہے گنگوبہ تاتیہ نے بتایا ہے کہ دو دن میں یوراز کھنڈے راو یہاں پر ہوں گے اور انہوں نے جو مہیم تیراج پتانا اس میں وجہ حاصل کر لی ہے اپنی مہیم میں انہوں نے جھنڈے گاڑ دیئے ہیں پھر ملہار راو سودارجی کہتے ہیں کہ واہ بہت سی گرب کی بات ہے ہمیں بہت گرب ہو رہا ہے یوراز کھنڈے راو پر سینہ چوڑا ہو گیا ہے ہمارا اور پھر گوتنوائے سرکار سب کو مٹھائی بانٹ رہی ہوتی ہے لڈو بانٹ رہی ہوتی ہے پرساد بانٹ رہی ہوتی ہے اور تعریفوں کے پل باند رہی ہوتی ہے اور گوتنوائے سرکار کہتی ہے جا کر کے دوارکبائی صاحب سے کہ دیکھا دوارکباز صاحب میرا بیٹا لائک ہے وہی یوراج کے لائک ہے یوراج بنا ہے اور دوسرا کوئی اس کے آس پاس پٹک بھی نہیں سکتا اس جیسا کوئی ہے ہی نہیں وہی لائک ہے اور اسی انسان کو یوراج ہونا چاہیے جو اس کے لائک ہو پھر وہ جاتی ہے کس کو پرسا دیتی ہے دیوی اہلیہ اور کہتی ہے تمہیں خوشی ہو رہی ہو نا تم سمجھ رہی ہو نا اس چیز کو دیکھو تمہیں اچھا لگ رہا ہے نا وہ کہتی ہے ہاں ساسو بھائی بہت اچھا لگ رہا ہے اپنے پتی کی باتیں سن کر کے ان کی ویرتا کا گنگان سن کر کے تو وہ کہتی ہے ہاں میں یہی چاہتی ہوں تمہیں اچھا لگنا بھی چاہیے وہ کہتی ہے تمہیں گرب ہونا چاہیے اور ہو رہا ہے نا وہ کہتی ہے ہاں بلکل گرب ہو رہا ہے پھر ملہار اور سبزار جی کہتے ہیں کہ یہ گرب کے پل جو ہیں اور زیادہ بڑھ جاتے ہیں جب پتنی اچھا کام کرے اور پتی بھی اس پر گرب کرے پھر گوتم بھائی صاحب کہتی ہے کہ دیکھیں میں آپ سے بہت خوشور میں آپ سے بحث نہیں کرنا چاہتی بیچ میں بولتے پھر ہرکو بھائی وہ کہتی ہیں کہ آپ لوگ باتیں ہی کرتی رہیں گے یا پھر جشن کی تیاری بھی کریں گے جشن ہونا چاہیے اتنی بڑی مہیم میں فتح حاصل کی ہے یوراز کھنڈے راو نے پھر وہ کہتے ہیں بلکل جشن ہوگا کل جشن ہوگا اور پھر گوتم بھائی صاحب جاتی ہے گنگوات آتی ہے کے پاس ان کو پرسات دیتی ہے اور کہتی ہے کہ آپ چنتی تھے کیونکہ راج کوش میں پیسہ کم ہے اور وکاس کے کارے بہت سارے اٹکے پڑے وہ کہتے ہیں ہاں بلکل وہ کہتے ہیں چنتہ مت کریں چنتہ نہ کریں آپ ابھی یوراز کھنڈے راو آ جائیں گے اور ان کے آنے کے بعد میں یہاں پر سونا اگلنے لگے گا مالوہ آپ چنتہ مت کریں بلکل ٹھیک ہو جائے گا سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا پھر دکوجی پاس جاتی ہے انہیں پرسات دیتی ہے اور کہتی ہے دکوجی آپ کل محیم پر جا رہے ہیں وہ کہتے ہیں ہاں کہتے ہیں ٹھیک ہے جاؤ اور جیت کر کے آنا آپ سفل ہو کر کے آنا اور دیکھنا پھر یوراز کھنڈے راو کے نترتوں میں مالوہ دن دگنی رات چوگنی ترقی کرے گا اب گوتم بھائی صاحب وادے میں سب کو پرسات بانٹ رہی ہوتی ہیں اور ساتھ میں ہوتی ہیں ہر کو بھائی کہتی ہیں کہ پہلی بار تو ایسا نہیں ہے کہ یوراز کھنڈے راو نے کوئی وجہ حاصل کی ہو وقت ہے حاصل کی ہو مطلب ہے اتنی خوش ہو رہی ہیں تو کہتی ہیں پہلی بار ایسا ہے کہ یوراز کھنڈے راو کے ساتھ میں دےوی اہلیہ کا نام نہیں جڑا ہے اس میں ساتھ رہا ہے بھاگ رہا ہے اس بار کوئی بھی اس کی جیت کو بانٹنے والا نہیں ہے ساری جو تعریف ہوگی جو کچھ بھی کیا ہے وہ یوراز نے ہی کیا ہے اسی کا سب نام لیں گے گنگان کریں گے پاس میں اس لئے خوش ہوں اور میں چاہتی ہوں بہت خوش ہوں میں اور اب دیوی اہلیہ بات کر رہی ہوتی ہے سارجائے ساتھ میں پوچھتی ہے تم گاؤں میں جانتی ہو سب کو جانتی ہوں نصیب ایسا تھا کہ بہت تھوکریں کھائی ہیں بہت جگہ گمی ہوں ہر بندے کو جانتی ہوں نام جانتی ہوں چہرے سے جانتی ہوں پھر وہ کہتے ہیں ٹھیک ہے دھنیشور میں نے کوئی نام نہیں سنایا ایسا پھر دیوی اہلیہ پہنچ جاتی ہے دھنیشور کے پاس میں جیل میں پرساد لے کر کے تھالی رکھی ہوتی ہے کھانا نہیں کھایا ہوتا اس نے سینکوں کو بھیج دیتی ہے باہر کوئی نہیں ہوتا دھنیشور ہوتے ہیں دھنیشور کو پرساد دیتی ہے پر پرساد کھاتا ہے وہ کہتے ہیں پوجا بٹ کرتے ہیں وہ کہتے ہیں ہاں وہ کہتے ہیں پھر بتاؤ آخر اصلیت کیا ہے کیونکہ ایک انسان جو کسان کا کام کرتا ہے کسان ہوتا ہے اچانک سے وہ لوٹیرہ بن جائے کسانوں کو ہی لوٹ لیں لگ جائے مہور لوٹ لے دل بنا لے اپنا سمبھم نہیں ہے تم سچ سچ بتاؤ مجھا کر بات کیا ہے اور مرنے سے پہلے دیکھو کوئی دباؤ یا کوئی من پر بوجھ نہیں ہونا چاہیے تم سچ بتا سکتے ہو اور یقین جانو میں تمہاری ہر سمبھم مدد کروں گی تمہارے پریوار کو یا تمہیں کسی سے ڈر ہے تو بھول جاؤ اور ڈر کو نکال دو تمہیں اور تمہارے پریوار کو میں کچھ نہیں ہونے دوں گی